اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز ایس ڈی آئین ایسے ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں مظفر گھڑ سے مظفر گھڑ سے ہمارے نمائندے محمد بلال خان کی رپورٹ کے مطابق حرمت قرآن ریلی متحدہ تحریک پاکستان کے زیرے تمام راول پنڈی میں چیئرمن متحدہ تحریک پاکستان پیٹ ڈاکٹر سید محمد زیشان حسین اور جنرل سیکیٹری محمد حماد خان کی قیادت میں نکالی گئی ریلی میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی ریلی مناظم اور پور امن طریقے سے نکالی امن امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے بنجا پولیس نے سخت انتظامات کیے چیئرمن سید زیشان حسین نے اقوم متحدہ سے مطالبہ کیا کہ سویڈن پر تمام ممالک سفارتی پابندی آئیت کر کے گستاخ قرآن پاک کی بے خرمتی کرنے والوں کو پھانسی دی جائے آندہ کسی بھی مذاہب سے تعلق اور اپنے والوں کی دیل ازاری نہ کر سکیں اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دین میں جبر نہیں احترام قرآن کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ اپنے کردار کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور اپنے روئیوں میں شدہ تخاتم کریں مسلمانوں اور غیر مسلم کے ساتھ زبردستی نہ کریں اور سب کے ساتھ خسن سلوکہ مظاہرہ کریں کسی مذہب کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے انہوں نے کہا سویڈن میں قرآن کی بے خرمتی سے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان گم و غصے میں ہیں ایسی حرکت ناقابل برداشت ہے اور مسلمانوں کا ایک ہنارہ ہے گستا ہے قرآن کو پھانسی دے کر تمام ممالک سویڈن سے سفارتی تجارتی مانمہ سنوات کا مکمل بائیکارٹ کریں